دیکھیں یوپی کے پورو منتری اور بی جے پی ودایق فتح بہادر سنگھ کا بڑا عاروپ ہے فتح بہادر نے اپنی جان کو خطرہ بتایا ثانیہ پولس اپرادیوں کے ساتھ مل کر مارنا چاہتی ہے یہ فتح بہادر کا عاروپ ہے ایک کرون روپے چندہ بھی جمع کر چکے ہیں فتح بہادر نے کا یوگی نڈا امیشہ کو دے دی ہے اس کی جانکاری فتح بہادر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پنکر جھا نے ان سے بات کی یوپی کے پورو مکھ منتری ویر بہادر سنگھ کے بیٹے فتح بہادر سنگھ جو خود بھی یوپی سرکار میں منتری رہے ہیں ابھی بی جے پی کے ودایق ہیں ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے بی جے پی کے راستری ادھیک جے پی نڈا یوپی کے مکھ منتری یوگی آدیتنات اور کندری گرمنتری امیشہ کو ماملہ ہے ان کے جان پر خطرے کی بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے اور کیا وجہ رہی کہ بات اب لکھنوں سے دلی تک پہنچ گئی فتح بہادر جی اپنے پہلے چٹھی یوگی جی کو ہی لکھی ہوگی سی ایم کو کیا ایسی کیا بات آ گئی لیکن میں یوگی آدیتنات جی اتر پردیس کے مکھ منتری جی سے ملا تھا اور انہوں نے پہلے ہی ہمارے سورچہ کی بہستہ کر رکھی لیکن جب مجھے جانکاری ہوئی رات کے قریب آٹھ ہوئی کہ مجھے مارنے کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے پی روزی دل کے دوارہ میں نے اس بات کا لکھے طرف سے مانے مکھ منتری جی کو دیا مکھ منتری جی نے نیچے کی ندھکاریوک دیا مجھے معلوم نہیں لیکن ابھی تک دس بارہ دن ہو گئے کوئی ورک آؤٹ نہیں کر پائیں جبکہ مجھے نشچت خبر ہے میں پہتیس سال سے راجنیت کر رہا ہوں مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا گلت ہے لیکن مجھے یہ جرور ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی ساجس میرے خلاف میرے جانمال کے خطرے کو کرنے کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے کینکہ دوارہ کیا جالا اس کا پردہ فاس ہونا چاہیے آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساجس رچی جا رہی ہے آپ کو الیمنیٹ کرنے کی تو یہ بات تو بہت گمبیر ہے دیکھیں جو لگاتار کرسی پہ بنا رہتا ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اپرادی پرویت کے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے دوارہ سنرچھن ان کو پرابت ہو رہا ہے اس کا کھلاسہ ہونا چاہیے میں نے مکوانتی جی سے یہی بات کہی اور وہ انہوں نے نیچے نردیس بھی دیا تھا لیکن مجھے ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہوئی ہے کسی ادھیکاری نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا تھا کیا اسطیتی ہے کس گھٹنا کرم کے میں نے اس گمبیرتا کو بتایا تھا مانی مکوانتی جی کو نیچے کے ادھیکاریوں نے کوئی اس کا کمپلینس نہیں کیا یہ تو کہا جاتا ہے کہ یو پی میں لائن آرڈر بہت اچھا ہے اور آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں اور آپ ہی کی بات کو دس بارہ دن ہو گئے اسی ہم کو چھٹھی لکھی ہوئے نہیں ہوتی کیا معاملہ ہے لیکن لائن آرڈر پر تو کوئی سوال اتر پردیس میں بہت اچھا ہے اس پر کوئی میرا سوال ہے نہ کوئی اس پر میں پرتکریا دوں گا بہت اچھا ہے ادھر کیا پرشتیتیاں بدلی ہیں اور ایسی ہمت جھٹانے کا کام جو لوگ کر رہے ہیں اس تھانی ہیں پولیس کے بل سے اور ان کے سعیوگ سے کر رہے ہیں جو تھانے دار کا اس تھانانترن رات و رات کیا گیا میرے سکایت کے بعد وہ بھی ایک کارن رہا ہوگا اس کے پاس فون آتے ہوں گے اس اپرادی کے تو کئی ایسے کارن مجھے دیکھنے میں لگا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ سندگد ہے اور ایسے میں میرا لکھنا اور مجھے بتانا بڑا عوشک تھا میں نے اپنے کینڈی نیتیوت کو ہی بتایا اور مانی مخمانتی جی کو بھی اوقت کر آیا آپ کو لگا جب یو پی میں معاملہ نہیں سمل رہا تب آپ نے امیت ساز جی کو اور جو پی نڈا جی کو بتایا نہیں دونوں سرکاریں ہماری ہیں ان کے سنگیان میں بھی رہنا چاہیے راج سرکار کے بھی رہنا چاہیے اور نیتیوت کو بتانا پارٹی میں ہم تو پارٹی کے ایزا بیدھائی کے روپ میں ایک کارکرتہ سادھان کارکرتہ کے روپ میں ہمارا فرج ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی بات کو رکھیں بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے کہ پولیس عدیقاری یا ستھانی عدیقاری اور اپرادی دونوں ملے ہوئے یہ تو بہت پرسنٹ سے اور ہوں میں میرے پاس فوٹو گریپس ہیں پرماڈ ہیں کہ کون عدیقاری کس کرمچاری اور کس اپرادی کے ساتھ فوٹو کھچا رہا ہے کندے پہ ہاتھ رکھے گاڑی میں گھوما رہا ہے ساری چیزیں ہیں میرے پاس لیکن کوئی پوچھے گا تب تو میں بتاؤں گا اور اگر کوئی گھٹنا میرے ساتھ ہوتی ہے تو نشجت روپ سے اس تھانی پولیس اس میں دوسی رہے گی اس میں کہیں دو رہے نہیں اور پنکج ہاں ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے پنکج آپ نے بات کی فتح بادور سنگھ سے یہ پہلے بی ایس پی میں بھی رہ چکے ہیں پھر بی جے پی میں آئے آخر اس بات کو لے کر کیا وہ کہنا چاہ رہے کہ کون ہیں ایسے اپرادی جو ان پر نشانہ سادھ رہے ہیں ساتھ بار کے ویدھائک رہے ہیں الگ الگ پارٹیوں میں رہے ہیں آپ کو بتاؤں میں اور یہ آج ہی لوٹیں ہیں ڈلی سے سب سے ملول کر آئے ہیں انہوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکھ منتری کو بتا دی سب کو بتا دی لیکن جو لوکل پولیس والے ہیں اور اپرادی وہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور جب ہم نے انس بات میں پوچھا تو انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت بھی ہے کچھ ایسے ایویڈنس ہیں یا کچھ فوٹوگراؤس ہیں جو انہوں نے سی ایم کو دیئے ہیں انہوں نے کہا دس بارہ دن ہو گیا مکھ منتری کو دیئے ہیں اس کے بعد بھی کوئی سے کاروائی نہیں ہو رہی ہے ان کو جبکہ وائی کیٹیگری کی سیکریریٹی ملی ہوئی ہے میں نے پوچھا کئی بار اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں سرچھا بڑھانے کے لیے تو پہتے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو کوئی اور سرچھا نہیں چاہیے لیکن جو لوگ میرے خلاف ساجز کر رہے ہیں ان پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے جبکہ انہوں نے سب ہی بڑے لوگوں کو اس بات کی جانکاری دے دی ہے شکریہ پنکج آپ کا ایس جانکاری کے لیے اس اپڈیٹ کے لیے